ڈلی پولیس نے 26 جنوری کی حنصہ کے لیے جن لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہے اس میں سب سے پہلا نام آ جاتا ہے ستنام سنگھ پننو کا آپ کو یاد ہوگا ڈلی پولیس کمیشنر نے جب کل پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی ستنام سنگھ پننو کا ایک ویڈیو ریلیس کیا تھا اور یہ ویڈیو جتنے بھی میڈیا کمی ہیں انہیں دکھایا گیا تھا خاص طور سے بتائیے گیا تھا کہ ستنام سنگھ پننو نے کس طرح سے 26 جنوری کے دن بھیڑ کو اکسایا تھا لال قلعے کے لیے آئی ٹیو کیلئے اور باقی علاقے کے لیے ستنام سنگھ پننو انڈیا نیوز پر ایکسکلوزیو لائیو اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں انڈیا نیوز سنبادتہ ایشور ایجین نے ستنام سنگھ پننو سے بات کی ہے ستنام سنگھ پننو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ستنام جی یہ بتائیے 26 جنوری کو جو ریپبلک ڈے کی آپ کی ٹریکٹر ہیلی کی پریڈ نکلنی تھی اس کا روٹ میں اپتہ ہے تھا سنجائے گاندی ٹرانسپورٹ نگر سے یوٹن لے کر آنا تھا آپ کی جیپ آگے آگے چل رہی تھی پھر کیوں آگے بھڑے کس کی ذمہ داری بنتی ہے جو ہنسا دلی میں فیلی ہے نہیں نہیں دیکھو انسا ایسی کوئی انسا دے بھی شامل ہی نہیں ہے ہمیں اسی لان کر کے گئے سی تھے ستارہ جنوری دا لان سی سیوٹ مورچ دا لان سی رنگ روڈ پر جانا ہے رنگ روڈ پر گئے ہیں رنگ روڈ پر آگے ہیں کوئی انسان نہیں ہوئی ہمیں چھانتینہ گئے ہیں یاران ٹریکٹر لے گے کہ یاران ٹریکٹر لے گے آگے ستارہ جی دیپ سیدو تو آپ کے سٹیج پر بھی دیکھا گیا تھا لیکن وہ یہاں پر بھی سٹیج سے بھاشن دے رہا تھا تو پھر آپ نے اس کو سٹیج پر انٹری کیوں بھائی صاحب جانت کوئی سبود دے دو گلتل جامنا لائے کرو کون کہیں دا ساڈش تیجھتے سادے سادے سانو آج تاکوشی شکل نہیں جا دا این شکل نہیں بکھی ہو دی آج تاک ساڈش تیجھتے کہنا آجوگا سادے تو بغیر پوچھے تو کوئی نہیں آ سکتا تھا ٹھیک ہے جی پہلا کوئی کوئی نا اور گیروں گالت ساڈ پوچھے نا ہم نہیں گئے ہم تو رنگ روڈ پر گئے رنگ روڈ پر آگے اور جو بیریگیٹنگ توڑے گئے جو پولیس پر پتھراب ہوا جتنی بھی ہنسا ہوئی اس سب کی اس کے لئے کیا بولیں گے آپ کس کی کون جمعیدان لگے اس کے جمعیدان سرکاریاں ٹھیک ہے جو بھی ہوئی ہے جو رنگ روڈ پر انسا ہوئی ہے سرکاریاں کیوں روکیا اس نے وہ جانے دیتے شانتی پرو تریقے اپنی سکورٹی گاڑی لاؤں دے گاڑی جانے دیتے بیریگیٹنگ تو توڑی گئی نا لیکن پھر بیریگیٹنگ توڑنا ہے لورڈ اور سیچویشن کو بگاڑنا ہوگا جب نہیں جانے دیں گے پھر کیا کریں گے بیریگیٹنگ توڑیں گے آپ لوگ بہنس ملہ پولیس والوں کو ماریں گے بیرگیٹنگ لوگ پولیس والوں کو کسی نہیں مارا کسی نہیں مارا جو لالکلے کی کرنا ہے جب وہ نہ نہ ہوتی کوئی سوال نہیں تھا کوئی سوال نہیں ساڑے پا رہے گا وہ لالکلے کی کرنا سرکار نے کرای ہے اس کے آدمی ہے اس کا سارا کوشش ہے ہی تلالکلے پر گئے نہیں لالکلے سے جڑے کوئی پولپلے یا نا یہ ٹکری تو جہاں گاجی پورتوں جہاں کوئی دروں بندے جو در داخل ہوگے وہ بھی یہی باپس کرا کون لوگ تھے وہ جو لالکلے تک پہنچے تھے آپ کہہ رہے ہیں وہ کسان نہیں تھے کیا وہ وہ کسان جڑے گئے تھوڑے وہ پولپلے نا ٹکری تو گل گئے گاجی پورتوں جہاں دروں چل گئے وہ کوئی پولپ رستہ پول کے چل گئے رستہ پول کر چل گئے جو تھے جو پری پلانڈ کام کیا سرکار نے کرایا ہے سرکار کو آپ ذمہ دار مانتے ہیں اس پورے پری پلاننگ کو آپ ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری پلاننگ تھی تو وہ جو میٹنگیں ہوئی تھی یہاں پر سنک کسان مورچہ کی آپ بھی اس میں حصہ تھے راکش ٹکیٹ بھی حصہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو دلی پولیس نے پرمیشن دیے جو روٹ میں اپتہ کیا گیا ہے اسی کے انصار چلیں گے شانتی پونڈ کریں گے پھر شانتی تو بھنگ ہو گئی دیکھو پائی جو انہوں نے مٹکا کی ہے وہ جانے ہم تو جو انہوں نے ستار لان کیا تھا ستارہ جنوری کو اسی پر قیم رہے ہم ستارہ لان کیا تھا سکت مورچنے پر ایسی رنگ روڑ پر جانا ہے اسی پر ہی قیم رہے دلی پولیس تو سنجے گاندی ٹرانسپورٹ نگر سے پرمیشن آپ کو دیتی کی اس سے یادہ آگے نہیں جا پائیں گے جو پچھلے دن پرمیشن ملی تھی کیا اس کی آپ کو سوچنا نہیں ملی تھی کیا سوچنا مل گی تھی پر ایسی آخر سانو ادھر پرمیشن دینی چاہیے وانو ادھر دی پرمیشن دو ادھر ایسی نہیں جانا یہ سانو منجور نہیں لوکانو منجور نہیں گا مارچ دلی کا نہیں ہے تو رہنے کا مارچ ہو گیا اس کا کیسے ہیں ڈلی کا مارچ سانو کرنے دو رنگ روڑ پر جاندہ لان ہے رنگ روڑ پر جانا چاہیے جتنی بھی پولیس کے ساتھ ابھی آپ کی بیٹھے ہوئی تھی کل بھی پولیس کے ساتھ بیٹھے ہوئی تھی اس میں کیا نکل کے آئے نتیز یہاں پر آپ کے ساتھ پولیس افیشل کی بیٹھے ہوئی ہے جو پولیس نے ایف آئر اس کی نخیدی کر دیا اور ایک دو تین طریقوں ہی پورے پنجاب چھے اور اس کے خلاب جڑیا پتلے پھوکروس مجارے کر آنگے راکش ٹکیت کے بیان پر کیا کہیں گے آپ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ گھولی چلانی چاہیے تھی اس پر رہی کوئی ٹپنی نہیں کریں گے اس کے اس کا جو انہوں نے کیا ہے وہ میٹنگ میں اس کا مددہ ٹھائیں گے اندرلی میٹنگ میں ایسے کوئی ٹپنی کرنی ہے ٹھیک نہیں ہے ایسے کسی کسان آگو پر ٹپنی نہیں کرتے سرکار سے اگلی باتشیت کب سمبھ ہو سکتی ہے وہ سرکار دیکھیں سرکار جب بلائے گی جائیں گے آپ کی کیا رنیتی رہنے والی ہے ہماری رہان اپنا اندولن تیج کریں گے اور لوگوں کو بلائیں گے اور آئیں گے ستنام سنگھ پننو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ آگے کی رنیتی اور تیج کریں گے اندولن کو جاری رکھیں گے لیکن صاف طور پر ٹھیک رہا سرکار پر فوڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں پریٹ پلاننگ ساجشتی اور اس کے طرح ہوا تھا بیرگیٹنگ توڑنے پر صاف طور پر بڑا بیان دیتے ہوئے ستنام سنگھ پننو کی اگر بیرگیٹنگ لگائے گئے تو ان کو توڑیں گے اگر روکیں گے تو ان کو توڑیں گے صاف طور پر انکارٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ہوا اس کی نندہ کرنی چاہیے جیسے کہ اپنی رپورٹ کے اینڈ میں اشوریہ جائن بھی کہہ رہے تھے کہ واقعی میں بہت زیادہ حیرت والی بات لگی ستنام سنگھ پننو کا یہ کہنا تھا کہ اگر بیرگیٹنگ لگائیں گے تو اسے تو ان توڑیں گے یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے اور یہ بات اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ بھڑکانے والی اور اکسانے والی سمجھ میں آ رہی ہے لیکن